موسیقی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کا جب بھی ذکر کیا قرآن مجید میں تو ساتھ میں ہمیشہ سننے اور دیکھنے کے اوپر بھی انفسائز کیا اس کو بھی ساتھ شامل کیا اس بحث کے اندر اس کے پیچھے بہت گہرے نقاط ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی تمہارے پاس جانکاری نہیں تھی کسی چیز کا ادراک نہیں تھا کوئی معلومات نہیں تھی حق اور باطل کی اس وقت کوئی ایجوکیشن نہیں تھی پھر ہم نے تمہیں آنکھ دیا کان دیا اور دل دیا لعلکم تشکرون تاکہ اس سننے اور دیکھنے کے بعد تم اس دل کے ساتھ ایک ایسی سمجھ ایک ایسا فہم ایک ایسی فکر ایک ایسا نظریہ بناو جس سے تم کیا کرو لعلکم تشکرون اس امید کے ساتھ کہ تم اس میں سے ایک نیکی پریزگاری تقوی آجزی انکساری اور عبادت کا عمل یعنی شکر جو اس کا ایک جز ہے تاکہ تم اس شکر کو ادا کرو آنکھ اور کان سننے اور دیکھنے کا انسان کے دل کے ساتھ ڈائریکلی تعلق ہے اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کتاب مبین برحان عظیم انسان کے سننے اور دیکھنے کے اوپر بہت رہنمائی بھی کرتا ہے تنبیہات بھی کرتا ہے اور انسان کو نئے نئے مشاہدات کی دعوت بھی دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم سائنس میں بلیو نہیں کرتے بلکہ سب سے پہلی سائنس تو ہم نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا کیا انہوں نے آسمانوں کو نہیں دیکھا کیسے وہ بلند کر دیے گئے ہیں کیا انہوں نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کیسے وہ نصب کر دیے گئے ہیں کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا وہ کیسے پھیلا دیے گئے ہیں تو اللہ تعالی انسان کی سینگ اور ہیرنگ سننے اور دیکھنے کو دعوت تو دیتا ہے منع نہیں کرتا اس کو کسی چیز سے مگر اس کے ساتھ وہ پوزیٹیوٹی وہ آپٹیمزم وہ گارڈ کانشیسنس وہ روحانی تعلق ایسے معاملات کا ایسے سلوشنز کا ادراک کرنا جن سے انسانی عقل اور عقیدے اور نظریہ کی رہنمائی ہو اس کی روحانیت کی رہنمائی ہو اس کے اندر ایسا تفکر پیدا کرنا جس سے وہ ایک کامل اور ایک اچھا انسان بن سکے جو خدا کو مائنس کر کے تو ہو نہیں سکتا تو ان ساری چیزوں کے اوپر تو اسلام اور قرآن اور اللہ کا دین تو انسان کو زور دیتا ہے کیا تم فکر نہیں کرتے کیا تم تدبر نہیں کرتے کیا تم تذکر نہیں کرتے کیا تم نصیت حاصل نہیں کرتے اللہ کی مخلوق کو دیکھ کے لیکن ایسی نظر ایسی سمجھ اور ایسا سننا جو انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں جو انسان کو اپنے نفس کا یا لوگوں کے نفوس کا غلام بنا دے اللہ نے اس کی سخت تمنی کی ہے اس سے روکا بھی ہے کیونکہ ایک بڑا اصول یہ ہے کہ سیکھے وے کو انسیخہ کرنا آسان کام نہیں ہے اس لئے ایک دفعہ وہ غلط الفاظ یا وہ غلط نظریات دیکھنے سے یا سننے سے دل کے اندر جا کے کہیں بیٹھ گئے یا گھر کر گئے وہاں پہ دو ایسے دشمن پائے جاتے ہیں جو انسان کو سرات مستقیم سے سرات الجہین میں لے کے جانے کے لئے ایک کافی ہے وہ نفس کے وہ دو بڑے انگریڈینٹس ہیں جنہیں ہم شک اور شہوات کے نام سے تعبیر دیتے ہیں داؤٹس اینڈ ڈیزائر انسان کا علم اگر ناکس ہے اور باطل ہے یا شیطانی الیمنٹس اس میں پائے جاتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر یقین جو اللہ کے بارے میں تھا یقین جو اس دنیا کے اندر اللہ کے وعدوں پر تھا یقین جو آخرت کے اندر اللہ کے وعدوں کا تھا اور اس آخرت کا تھا اور اس دین کے اندر اللہ کے ان سارے معاملات کا تھا جس سے اس کی زندگی میں سکون اور منان ہوگا وہ شک میں چلے جائیں گے اور انسان جب شک میں چلا جاتا ہے تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لئے انسان دنیا داری ہی کو لے کے آئے گا جو دکھتی بھی ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے اور پھر اس طرح کی باتیں اس کے دل کے اندر گروہ کرتے کرتے ہیں راسخ ہو جاتی ہیں کہ نہ اللہ دکھتا ہے نہ جبریل علیہ السلام فرشتے دکھتے ہیں نہ دوزک دکھتی ہے نہ جنت دکھتی ہے نہ قبر کا عذاب دکھتا ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھتی ہے یہ سب قصے کہانیاں ہی ہوں گے اور اگر انسان نے کسی غلط چیز کو کان دے دیئے یا اس کی نظر نے ایسے نظریات یا ایسے افکار کی طرف یا ایسے ویجولز کی طرف نظر کر لی تو شکوک اور شبھات کی وادی میں اگر نہ گرا تو کہیں شہوات اور ڈیزائرز میں جا کے تبا نہ ہو جائے کیونکہ انسان کا دل جتنا زیادہ انوالڈ ہوگا ہم روکنا نہیں چاہتے اس چیز سے کہ انسان کام نہ کرے اس دنیا کے اندر تعمیر نہ کرے اس دنیا میں پروڈکٹیوٹی نہ ہو مگر اس کے ساتھ ایک محاسبہ نفس کا محاسبہ زندگی کا محاسبہ عمل کا محاسبہ اور نظریات کا محاسبہ لازم ہے اس لئے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کی نفس نے آگے کے لئے کیا بھیجا ہے مگر کام کرتے ہوئے اگر کوئی غلط ایسے نظریات یا ایسے ویڈیو یا ایسی باتیں سننے کو آگئی تو وہاں پر دوسرا جو بڑا اس کے اندر انگریڈینٹ ہے جو اس کے نفس کے اندر اس کی روح کے ساتھ جڑاوہ ہے جو ڈیزائرز اور شامعات کا ہے وہ اسے مقذوب علیہم بنا سکتا ہے وہ اسے حق کے رستے سے توڑ سکتا ہے اور یہ دو امراض اور دو بیماریوں کے ساتھ انسان کی جو دینی پروڈکٹیوٹی ہے اور دنیاوی پروڈکٹیوٹی ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے وہ برباد ہو سکتی ہے اور انسان کا جو یہ لمبا سفر جو وما خلقت الجنہ والانسلہ لعبدون کے لئے شروع ہوا تھا اور اس سرات مستقیم سے وہ ڈیویئٹ ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں اپنے خارج میں ایسی چیزوں کو پیدا کرنا ہے ایسے معاملات کو پیدا کرنا ہے ایسے نظریات کو پیدا کرنا ہے ایسی چیزوں کو ڈیویلپ کرنا ہے جس سے انسان کی روح اور اس کی اندرونی روحانی زندگی کی نشنما ہو سکے جس سے وہ ایک پوزیٹیو آپٹیمسٹ انسان بن سکے جس سے وہ ایک ہمبل آجز اور انکساری کرنے والا اللہ کے ہاں اس کا عبد بن کے رہنے والا انسان بن سکے لوگوں کی خدمت کرے وضع الشیع الا موتعی کے تحت ہر چیز کو اس کی وضع پر رکھے اس بیلنس اور اس ایکلی بریم پر آئے جہاں وہ انسان بنے اور اللہ کو اللہ کا حق دے اور لوگوں کو لوگوں کا مخلوق کو مخلوق کا حیوان کو ان کا اور اس کائنات کو اس کا اور اس دنیا سے جب رقصت ہو تو اس دنیا میں پودے لگا کے گیا ہو تربیت کے تعلیم کے پوزیٹیوٹی کے مصبت خیالات کے روحانیت کے سپریچوائلٹی کے قرآن کے اور حدیث کے اللہ تعالیٰ ہمارے سننے اور دیکھنے کو اور ہمارے دل کے سمجھنے اور اس کی فقہ کو اس کی حفاظت کرے اور اپنے منحج اور اپنی تعلیمات اور اپنے اصولوں پر اس کی تربیت کر کے اسے ایک کامل انسان بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ